بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدار قسم کے سویٹ سانوچز یعنی میٹھے سانوچز اور اس کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں دوستو ایک بہتی مزدار قسم کا پیزا آج میں آپ کو جو پیزا سکھانے جا رہی ہوں دوستو وہ ہے چکن فجیتا پیزا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں دونوں ریسپیز آج کے پروگرام کا حصہ ہے بتاتی ہوں یہ تمام انگریڈنس چلیے میرے ساتھ لکھئے اس چکن کی ریسپی جو کہ ہمیں اس پیزا کے لیے استعمال کرنی ہوگی دوستو میں پاس تقریباً 500 گرامز چکن موجود ہے جو کہ چکن بریس فیلے تھا اس کے سب سے پہلے تو میں نے سٹرپس کٹوائے تھے جن کو ریبن سٹرپس بھی کہا جاتا ہے اور ریبن سٹرپس کو کٹوانے کے بعد اس کو میں نے مزید چھوٹے چھوٹے سکوئر کیوبز کٹوالیے تھے یعنی چنکز کی شکل میں اب اس کے اندر آپ کو مین لی کن انگریڈنس کی ضرورت پڑھنے والی ہے سب سے پہلے تو آپ وہ لکھئے تاکہ ہم اس چکن کی پروسیسنگ شروع کریں اور پھر پیزا کی ڈو کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں 500 گرامز آپ کو چکن چنکز کی ضرورت پڑھے گی دوستو اس میں آپ کو ڈالنا ہے 2 ٹیبل سپون سوئے ساوس اس کے علاوہ ایک ساوس ہے جس کا نام ہے ٹیبیسکو ساوس اور آرام سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اب فرس کیجئے کہ آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں آپ کو ٹیبیسکو ساوس نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چلی ساوس اس کے اندر ڈال لیجئے جو کہ آم سوئے ساوس کے بلکل برابر میں جو نیکس ڈور بوٹل ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے لیکن بہرحال اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ جو ہے وہ ٹیبیسکو ساوس جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو ضرورت پڑے گی گارلک کی آپ اس میں گارلک ڈالیں گے میری طرح اگر فریشلی چاپٹ گارلک ڈالیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا نہیں تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ایساچ کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی کالی مرچ ڈالنے کی جو کہ آپ تقریباً ہاف ای ٹی سپون ٹو ون ٹی سپون ڈال سکتے ہیں چوائس آپ کی اپنی ہے جتنا آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں نمک ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں آئل جس میں ہم اس چکن کو فرائے کریں گے تو سب سے پہلے میں یہ کرتی ہوں کہ میں ہاف ای ٹی بل سپون اس کے اندر ڈالتی ہوں گارلک اس کو ڈالنے کے بعد دوستو میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون سوئے سوس اور اس کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی ٹبیسکو سوس جو کہ میں ڈالوں گی تقریباً ٹو 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 ٹی بل سپون آپ آرام سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک جو کہ آپ ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور میں بھی ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو میں اس ریسپی میں اس وقت ڈالوں گی تقریباً آدھا چائے کا چمچ نمک اور اس میں ڈالنا ہے کالی مرچے جو کہ میں ڈالوں گی لگ بھگ ایک چائے کا چمچ اچھا اس کو ڈال کے آپ سمپلی اس کو فلیم آن کیجئے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے آئل ڈال دیا ہے پین میں اور آئل ڈالنے کے بعد یہ سارا کے سارا چکن جو تھا وہ میں اس میں ڈال چکی تھی اچھا دوستو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کی ڈھککن کو ڈھانکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سٹیم میں چکن پک جائے ویسے تو چکے چکن کے چنکس ہیں تو اس لیے ایساچ کوئی ایشو نہیں ہے پیچزا کی ڈو کے لیے جی آپ کو بڑی سمپل تین چار چیزیں چاہیے ہوں گی لکھئے میرے ساتھ کے وہ کیا چیزیں ہوں گی آپ کو چاہیے ڈھائی کپ میدہ اچھا جب آپ ڈھائی کپ میدے کو چھان لیں گے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے تقریباً ون فور ٹو ہاف ٹی سپون نمک آپ کی چوائس کے مطابق ہے جتنا آپ ٹیسٹ جو ہے کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں گے تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون آئل کے جب آپ آئل اس کے اندر ڈال لیں گے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ نمک اور آئل کو جو ہے میدے کو انگلیوں سے مسل مسل کے جیسے کرمز کی شکل بنتی ہے اس طرح سے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے ایک کپ نیم گرم دودھ لینا ہوگا اور نیم گرم پہ زور ہے گرم دودھ نہیں ہونا چاہیے اس نیم گرم دودھ میں آپ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چینی کے اور اس کو اچھی طریقے سے ہلا لیں گے جب آپ اس کو مکس کر لیں گے تو پھر آپ ایک ساشے یا ایک چھوٹا پاکٹ جو ایسٹ کا پاکستان میں ملتا ہے وہ ڈالیں گے اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ کے پاس ایسٹ کے ڈبے ہیں تو پھر آپ ڈبا اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے آپ اس میں ناب کے ایک ٹیبل سپون بڑا جو ہے ہیپڈ ٹیبل سپون جو ہے وہ استعمال کریں گے وہ آپ اس نیم گرم دودھ میں جس میں چینی آپ نے ڈالی ہوئی ہے ملا کے اور اس کو اچھے سے سٹر کر کے اور اس کے اوپر کوئی بھی پلیٹ ڈھانک کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے رکھ لیں گے اس کے بعد جب ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ ایسٹ جو ہے وہ بلکل پھول گئی ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے میدے میں ڈالیں گے اس کو عام آٹے کی طرح سے آپ گوند لیں گے اور گوندنے کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہوگا اس پیڑے پر آئل لگا دینا ہوگا تقریباً تین گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ خاصا رائز ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے جب یہ رائز ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے پنچ مارنا ہے اور پنچ مار کے آپ نے اس کو ڈھانک دینا ہے اور بیس منٹ کے بعد اس کی یہ شکل ہو جائے گی جو کہ اس وقت میرے پاس موجود ہے اور میں نے سوچا کہ بریک میں جو ہے میں یہ کرتی ہوں کہ میں یہ میدے کی ایک روٹی بیل لیتی ہوں جو پیزا کا ڈو ہے ایکچھلی اب یہ ڈپینز کہ یہ آپ کو تھک کرس چاہیے تو آپ تھوڑا بڑا پیڑا اٹھائیں گے اور اگر تھن کرس چاہیے تو آپ تھوڑا چھوٹا پیڑا اٹھائیں گے اچھا پیزا کا جو پین ہے یہ پہلے سے گریس چودہ ہے یعنی کہ اس میں میں نے آئلنگ کیوی ہے اب یہ روٹی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے ایجز کر دیں گے ایجز پہ بھی اس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی ساس کی تیاری ساس کے لئے دوستو آپ کو سمپلی کرنا یہ ہے کہ یا تو آلیف آئل یا نارمل آئل آپ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے اور میں اب اس وقت آپ کو تھوڑا سا گارلکی فلیور ساس بنانا سکا رہی ہوں اس میں آپ ڈالیں گے تقریباً ایک کلی گارلک کی ذرا سا ہم اس کو ساٹے کریں گے یعنی کہ اتنا کہ خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اس پہ پھر ہم ایٹ کریں گے ٹیمیٹو کیچپ ٹیمیٹو کیچپ ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ہاتھ کے ہاتھ چیزیں ڈالتے بھی جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں جیسے ہی گارلک ساٹے ہو جائے گا ہم اس میں کیچپ ایٹ کریں گے اچھا دوستو اپنی ان دوست سے ٹیلیفورم پر بات کرتے کرتے آپ نے دیکھا کہ گارلک ساٹے ہو گیا تھا اور پھر اس کے اندر میں نے ٹیمیٹو کیچپ ڈال دی ہے دو ٹیبل سپون میں نے ڈال لے اس میں سوئے ساس کے اور تقریباً اب میں اس میں تین چائے کے چمت چھوٹے والے جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں چینی کے آپ چاہیں تو آپ اس میں براؤن شگر بھی ڈال سکتے ہیں اور چونکہ ہم نے چکن میں ٹیبیسکو ساس استعمال کی ہے تو میں اس ساس میں بھی ٹیبیسکو ساس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اگین تو پھر آپ اس میں چلی ساس ڈال سکتے ہیں اور اب بہت ہی تھوڑا سا اوریگانو اباوت ایک چوتھائی چائے کے چمچ کے جتنا اس کو ڈال کے ہم اسے اچھے سے پکا لیں گے اچھے جی ساس ہمارا پک چکا ہے اب اس ساس کو جو ہے میں ڈال رہی ہوں پیچھا کے اوپر ایسے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا